اس کنڈیشن میں کوئی بھی نارمل شپ اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا کہ وہ انباری برکم شیٹس کو توڑ کر وہاں سے راستہ بنا سکے کیونکہ ایک نارمل بلٹ کا جہاز جو کہ نارمل گرم پانیوں میں چلنے کے لیے بنائے گیا ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ آئیس سے لڑ سکے اس قسم کی آئیس سے لڑنے کے لیے پھر آئیس کلاس شپ بنائے گئے جن کو آئیس بریکر شپ یا پھر برف توڑنے والا جہاز کہا جاتا ہے یہ ناردن سی روٹ کو اس قابل بناتے ہیں کہ دوسرے جہاز ان کے پیچھے پیچھے ناردن سی روٹ پہ سے گزر کے رشیہ سے یورپ اور یورپ سے رشیہ آ سکے نیوکیلی ریکٹر سے چلنے والے یہ آئیس بریکر نارمل شپ سے تین گناہ زیادہ پاورفل ہوتے ہیں